اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ ایرانی حملے میں اسرائیلی ائر بیس کو نقصان پہنچا ہے پانچ ایرانی میزائلوں سے نیواتیم ائر بیس کو نقصان پہنچایا گیا ہے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ حملے میں اسرائیلی ائر بیس کے تین رنویز کو نقصان ہوا ہے نیواتیم ائر بیس اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی محاذ ہے ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے سڑے کو نشانہ بنایا گیا تھا جہاں سے دمشق کے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا امریکی سنٹرل کمانڈز نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے اسرائیل پر حملے کے لیے بھیجے گئے اسی سزائر ڈرونز اور چھے بیلسٹک میزائل تباکی ہیں میزائل اور ڈرونز ایران اور یمن سے بھیجے گئے تھے اس کے علاوہ ایرانی حملوں کے جواب میں امریکہ اور اردن نے اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے کئی ایرانی ڈرونز مار گرائے ایران نے حملوں کے بعد اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل پر تین سو سے زیادہ ڈرون ویزائل حملے کیے گئے ہیں ایران نے پچاس ویسد ایداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل نے مقبوضہ علاقوں میں اسلامی جمہوریہ کے جوابی کاروائی کے نتیجے میں اسرائیل کی طرف سے کسی بھی مزید کاروائی خلاف بہت سخت رد عمل سے خبردار کیا ہے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران نے جوابی حملہ کیا ہے جسے آپریشن ٹرو پرومیس کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اسرائیل نے یکو اپریل کو شام کے دار حکومت دمشق میں اپنے سفارتی آہاتے پر حملہ کر کے ایران کی سرخ لخیریں عبور کی تھیں اس میں کہا گیا ہے کہ آپریشن اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل دو کے مطابق ہے جو اقوام متحدہ کے تمام عراقین پر زور دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ریاست کے علاقائی سالمیت یا سیاسی آزادی کے خلاف دھمکی یا طاقت کا استعمال سے باز رہیں پیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی حکومت نے ایران کے خلاف کسی بھی طریقے سے مزید کسی حملے کی کوئی کوشش کی تو اس کو انجام بھکت نہ ہوگا اور سخص سخص جواب دیا جائے گا